جے شنکر کی اور بڑا سٹرکٹ قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کو لے کر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی دن میں ہم ٹریڈ کریں اور رات میں ٹرئرزم چل رہی ہو اور اسی طرح کی کئی انہوں نے جو ہے سخت باتیں کیے جو کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا ڈاکٹر جے شنکر کا یہ روح یا یہ کہیے کہ پاکستان میں بھی ان کے بہت فین ہیں اور نہ صرف یہ کہ عام سٹیزنز بھلکہ ہمارے پلیٹیشنز بھی تعریفیں کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کی تو سر ایک دم سے اب اتنے سٹرکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بلاول بھٹوں کے بات سے کیوں آ رہے ہیں دیکھیں اسٹرکٹ نہیں آ رہی ہیں یہ بات یہ کہا جا رہی کہ it's time for course correction پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ change کیجئے for god's sake کیونکہ انہوں نے کہا ڈاکٹر جے شنکر نے کہ ہماری پچھلی جو گورنمنٹس تھی انہوں نے ابھی تک ایسا کیوں نہیں کیا تھا وہ میری سبحج میں نہیں آتا یعنی کی کیوں ہم لوگ terror talks کو یا terror کو normalize کرتے رہے کی terrorism بھی چل جیسے آپ دیکھیں تو آج سے مجھے آج دس پندرہ سال پہلے مجھے میں ایک talk show دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ تو اس میں کچھ اندوسٹرائر اور پاکستان کے دانشوار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھلے terrorism ہو but we should have a talk which is irreversible and without stopping continuous چاہے جو بھی ہو جائے تو وہ policy انڈیا نے چھوڑ دی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں if there will be a terror no talks آپ پھر terror کا جواب terror سے لیجئے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے ہم اسی بھاشا میں بات کرنا چاہیں گے تو it's not a threat اس کو اگر میں ہوں گا as a constructive بات دیکھوں گا کہ now it's time to reassess ki جو ابھی تک ہم نے کیا ستر سال سے اس کا کیا result ہے we're for god's sake hoş کے ناکھون لے اب revisit تو کرے کیا جو اپنے policy اپنا ہی ہے has it been fruitful اس نے آپ کو desire result دیا ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو سامنے والا آپ کو وہی سمجھا رہا ہے کہ بھائی اب آپ کا پرانا طریقہ ہم نہیں شکار کریں گے تو اب آپ کے اوپر ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی قلتی ہے یا آپ یہ کہیں کہ کہ we are ready to amend our ways. تو یہی ہے وہ کوئی hard stance نہیں ہے. We are just requesting Pakistan for God's sake. آپ وہ کام کریں جو دنیا آپ کو سمجھا رہی ہے بار بار. آپ کو joint statement میں بھی America mention کرتا ہے. اگر joint statement میں آپ کا نام آ رہا ہے تو اگر America کا interest نہیں ہوتا تو وہ نہیں ڈالتے پاکستان کا نام. جیسے رشیا کا نام انہوں نے demean کرنے کے لئے نہیں ڈالا کہ Russia is also a terror state جبکہ سارے Americans مانتے ہیں کہ Russia is also a terroristic state. یہ joint statement that means America and India are jointly concerned with the terrorist policy of Pakistan. So Pakistan should revisit بابا اب revisit کرو یار آگے بڑو ہو گیا 70-80-75 سال آپ نے یہ policy کر کے دیکھیں گھر کا بھی ستیہ ناز کر دی ہے خود کو بھی terror victim کہہ رہے ہو آپ تو it's time to revisit more than criticizing Mr. Jashankar or being harsh ہوں نہیں ہمیں لگتا ہے Pakistan کو اب time آ گیا کہ they should look inward operations کیے جا رہے ہیں اس کی بارے میں بھی news آتی رہتی ہیں almost ہر دن اگر آپ google کریں آپ search کریں Pakistan news کو تو آپ کو وہ ملیں گی لیکن یہ اس کو fast track میں کیوں نہیں ڈال پا رہے ہیں کوئی consensus نہیں ہے آپ کے ہاں پر سب سے بڑی problem ہے many power centers یہ اس کا اگر آپ analysis کریں گے تو چار reason ایک تو constitutional problem ہے آپ کے constitution ایک document ہوتا ہے جو کی supreme powerful authority کا creation کرتا ہے اسی کو constitution کہتے ہیں constitution کا مطلب ہوتا ہے to create to کسی چیز کو بنانا آپ کی constitution نے بنانا republic کو بنایا ہے اب آپ کے آرمی بھی supreme ہے جو ملا مولانا ہے وہ بھی supreme ہے اور جو PNA MNA کے member وہ بھی supreme ہے تو کیسے چلے گا کس کے پاس power ہے سب ایک دور سے سے روڑ دیں یعنی ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کیا recent history ہے جو مسکل سے ایک دو دو تین چار مہینے کی history کو ہم ایسے کریں کہ government نے ایک particular extra constitutional authority نے government کو گرائیا تو اس political party نے ایک 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 سوپریم کورٹ ہے پارلیمنٹ سے الیکشن کرا ہوں پارلیمنٹ کرا ایک شن نہیں کرا سوپریم کورٹ نے ایمنان کھان کچھ اگر بیل بیل دیا تو پرائیویٹ پارٹی کے لوگوں نے سوپریم کورٹ پہ حلاف ہو دیا کون سوپریم کورٹ پہ بھی political party چڑھ بیٹھی اور آرمی پہ بھی political party چڑھ بیٹھی تو کوئی کسی ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے قرآن ہیں ہر کوئی یہ کہ جیسے جب تک پاکستانی یہ نہیں کہیں کہ جو constitution میں لکھا ہے اور اس کے دورہ بنائے گئے آخرٹیز کے دورہ جو بھی کہا جائے گا ہم آنکھ موند کے مانیں گے تب تک آپ کے یہاں پیٹی والا ہوا تھا آپ کیا انسیڈنٹ جب فرانس کی ایمبیسی کو باہر بھیجو تحریک لبیگ کے لوگوں کے دورہ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک لبیگ کے جو بانی تھے خادم حسین رزوی رزوی صاحب بلائی گیا انہوں نے پورا 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 پروٹس لانچ کیا سر وہ تو چوئیس ہوتی ہے نا سر آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کی انڈیویج چوئیس ہے کہ وہ کیا مان رہا ہے پورا چوئیس پورا چوئیس بلائی چوئیس چوئیس پورا چوئیس چوئیس جیسے بھائی کوئی سپریم کورٹ کا جاج ہے وہ موڈی سے نفرت کرتا ہو لیکن اگر موڈی کیا گورنمنٹ کی اگرمی کیس آیا ہے جو 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 سیٹویشن ہے اس کو فیور کرتا تو ان کو ڈیسیجن دینا پڑے گا آپ کیا یہ نہیں ہوتا چونکہ انسٹیوشنل لائکنگ نہیں ہے انسٹیوشنل جو وزم ہے وہ نہیں ہے تو لوگ پرسنل وزم کو انسٹیوشنل وزم بنا دیتے ہیں تو اب آپ کا یہ جو ہے نا اس کا ریزن یہ ہے کہ کونسٹیوشن is weak and فرگمنٹی ڈاکیمنٹ تو آپ پہلے کونسٹیوشن سے سلوات کریں اور کتابوں سے سکول کی سلوات کریں کونسٹیوشن کو ریٹریکٹ کریں نیا کونسٹیوشن بنائیں اور اس کونسٹیوشن کو آپ اپنے سب سے پیارے ملک ترکی کے طرح پہ بنائیں آپ کو ہندوستان کے طرح کا کونسٹیوشن نہیں چاہیے جو ترکی کے کونسٹیوشن میں لکھا آپ کبھی ترکی کونسٹیوشن پڑھا میں پڑ دیتا ہوں آپ کے لیے اور آپ اپنے جو ویدوان نے ان سے بولیا کہ یہ لکھے اپنے کونسٹیوشن کے لئے کیونکہ آپ کونسٹیوشن میں ہوگا اور یہ ترکی یہ ترکی یورپ میں ہے ترکی جس کو آپ یورپ میں ہے یہ ترکی کے لوگ تو سنٹرل ایشیا نے ہے وہ چودروی پندروی ستابدی میں انہوں نے کبزہ کیا ہے تو یہ تو یورپ نہیں ہے ترکی is in یورپ بٹ وہ کہہ ترکیش مدر لینڈ ترکیش مدر لینڈ لائز سنٹرل ایشیا وہ اپنی ہسٹری سے آپ کو جوڑ رہے انہوں نے یہ نہیں کہا یہ مسلم مدر لینڈ ہے لینڈ وہ کہے ترکیش لینڈ لینڈ ترکیش could be a مسلم ترکیش could be a christian ترکیش could be a buddhist ترکیش could be anything اب آپ آگے لیکھئے افرمی ایترنل لینڈ 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 ترکیش اسلامی ریپبلک آر ترکی آپ تو ترکی کو اسلامی کنٹری مانتی ہے نا وہ نہیں کہہ رہے کہ اسلامی ریپبلک نہیں ہو سکتے اور اگر آپ ریپبلک ہے تو آپ اسلامی نہیں ہو سکتے دونوں چیز کیسے کر دیجیے گا بلکل صحیح لیکن لیکن سر اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی سمجھ دیں آپ سے کہ یہ بھی ایک impression ہے پاکستان میں گورنمنٹ کا بھی اور لوگوں کا بھی کہ جب کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک ہوتے ہیں اور عمران فر نے بھی کہ جب تک مودی جی ہیں جب تک کوئی بات ہو نہیں سکتی تو بی جی پی گورنمنٹ جب ہے تو تب سے یہ تینشن زیادہ بڑی بھی ہے اس کی وجہ کی اثر مطبع کیوں بی جی پی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سٹیٹ یا پاکستان کی جو چلنی پاری اور یہی ہم دیکھتے کہ کانگریس کے لیے کہا جاتے کہ جی وہ بڑے فرنڈلی ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے term بڑے صحیح رہتے اور یہ بڑے دشمن ہیں مجھے نہیں لگتا میں ایک بات کہہ جو یہاں پہ majority لوگ کرتے تو اس کا کیا reason لگتا ہے کیوں کر رہے پاکستان میں انٹرلیکچول بینکرپسی ہے 1946 میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی تب آپ پاکستان مانگ رہے تھے تب آپ کی سمبند کیسے تھی 1947 میں 1950 میں 1947 میں کانگریس کی گورنمنٹ چلی تھی پھر آپ نے کشمیر پر تیک کیوں کر دیا 1965 65 میں لال بہدر شاتھی جی کانگریس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کے اوپر ڈکلیر کر دیا وار کیونکہ آپ کشمیر میں گھوسیں گے لڑائی کشمیر میں ہوگی انٹرنیشنل بورڈر نہیں کھولے گا لیکن آپ جو imagination کے بیانڈ پنجاب میں راجستان سیکٹر میں بورڈر کھول دیا انٹرنیشنل بورڈر بھوچک رہ گئے کانگریس کی سرکارتی 1971 میں ہماری انٹرنل میٹر میں جس کو چاہے مار دیں یہ بھارت کون ہوتا ہے بولنے والا تب ہی سرکارتی اور اندرا گاندی نے گھوم گھوم کے سارے لوگوں سے کہا کہ ہم سبق سکھائیں گے کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں ہم بردا سکھائیں گے توڑنے والا آپ کو کانگریس تو یہ انالیس تو کر لیں سعی سے بھائی اب پچھلے کچھ سمیہ سے دس پندہ بیس سالوں سے کانگریس کی thought process آئی ہے جس میں وہ left leaning ہے تو وہ اپنی interest کو اتنا forceful نہیں رکھتے یہ بات سچ ہے لیکن اور یہی بھارت کی جو بھارت میں جو یہ انگڑائی لے رہا ہے بھارت کا جن مانس بھارت کی جن چیتنا بھی جگ رہی ہے بھارت اپنی identity کو لے کے اور affirmative ہو رہا ہے کانگریس اس identity کو اتنا affirmative نہیں کرنا چاہتی تھی دیکھیں ایسا اگر آپ دیکھیں کہ بہت history میں نہیں جانا چاہتا لیکن congress نے بھارت کو اس کی identity سے اتنا دور رکھنے کی کوشش کی اس کو ہندو مسلم سے کسائی کے نظر سے دیکھا اب جو نئی dispensation آئی ہے وہ بھارت کو ایک historical heritage کے روپ میں دیکھتی ہے وہ ہندو مسلم کسائی کے روپ میں نہیں دیکھتی وہ بھارت کو بھارتی کے روپ میں دیکھتی ہے اس لئے بھارت کے انٹریس کو لے کر کے ورنہ اگر ہندو مسلم کسائی کے انٹریس کو دیکھیں گے تو پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں سوفت approach تھا اس approach کا reason کچھ اور تھا مگر اس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کانگریس کے سوئے میں آپ کی وہ اچھی رہی ہے ہندوستان کی policy اب تھوڑی assertive ہے اب وہ یہ رہے کچھ بھی ہو جائے ہم بات کرتے رہیں گے یہ policy کو stop کر کہ انڈیا نے کہا the policy has been shunned away and they says if you will commit terror no talks rather surgical strike بلکل صحیح لیکن صلیح کیونکہ میں یہ پوچھا کہ یہ پہ زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ چاہتے ہیں پاکستان سے دوستی اور بی جی پی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی elections آتے ہیں کیونکہ ابھی بھی elections آرہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی جھگڑے موڈی جی کی آرہی ہے تو انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو ان کا hold جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے اور کانگریس جو ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی دیکھیں کانگریس راحل گاندھی جی کے انڈر میں جو ہے اور چونکہ وہ ہمارے نیتا ہیں جیسے بھارت بھی انہوں نے ڈاوہ ڈول رکھ لیا تین سو سمتر کو سپورٹ کریں کی نہیں کریں جب ان کو بھارت کی یونٹی اب اگر وہ نہیں اس کو کھل کے اسرٹ کریں گے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اگر اگر دول انسٹانس لیں گے نہیں ٹھیک تو ہوا مگر پروسیجر غلط تھا وہ ان کی اسیمبلی کو سیشن میں ہونا چاہیے تھا دنیا سمجھتی ہے اس طرح کی بات آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور انڈیا ایک رائزنگ ایک رائزنگ سیولیزیشن ہے انڈیا کو اپنے انڈیا ہونے پر کانفیڈنس آنے لگا ہے پہلے نہیں ہمیں انڈیا ہونے رام رام بولنا بند کر چکے تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا سامنے والا ناراض ہو جائے گا اور یہ آج بھی کئی لوگوں کی مان سکتا رہتی ہے وہ لوگ اتنا جسے کہتے ہیں بیک پر چلے جاتے ہے تو یہ بی جی پی آج جو دیکھ رہی ہے بی جی پی کا جو سکسس ہے یہ صرف آج نہیں کہا جا سکتا کانگریس کے پتن کی شروعات تو 1925 میں ہو گئی تھی جب کانگریس کی پالیسی وں کانگریس کے میمبر تھے انہوں نے توڑ کر 1925 میں رس بنائی اور رس جس پرپس کے لیے بنی کہ بھارت ایک ہے ایک دیش ایک پردھان ایک پردھان یالی یعنی یوری ان ڈائیور سٹی کو جو مجبوط کرنا تھا کہ ہم بھارتی ہیں میں ہندو مسلمان سکھ پرشن سال بعد آپ دیکھ وہ جو سال پہلے وہ سیٹ بویا گیا تھا رس کے دورہ 1925 میں وہ وٹ ورچ کے روپ میں سامنے آگیا ہے اور اس کا بہت فل ہیں تو بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے بات بھارتی اتا کی ہے اب ہم بھارت کو ہندو مسلمان کے نجریے سے نہیں نہیں پاٹی دونیٹ کی تھی اتنا بڑا فہن تھا میں ارون کے جی بات اب میں ان سے بڑا دکھی ہوں مجھے نہیں لگتا آپ کا کوئی vision نہیں ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی میں لوگوں کو کریں اور یہ لوکل دائرے تک سمیت تھی کرپشن کو لے کے لوگوں میں گصہ تھا چونکہ جو اس میں کی اپنی گورنمنٹ تھی اس کے اوپر کافی کرپشن کے الزام لگ چکے تھے اور موڈی جی نے آ کر کر کے کرپشن فری گورنمنٹ دی لوگ آپ سٹیس فائد ہے تو آم آدمی پارٹی کا جو بیش تا انٹی کرپشن مومنٹ وہ پھوٹی جی اس کو کتم کر دی ہو لگن سر میں یہ پوچھوں گی کہ جیسے ڈاکٹر جی شنکر کہہ رہے ہیں آپ ہم نے بھی بات کی کہ یہ نہیں سٹیڈیم بنایا موزی جی نک کے نام کا تو یہ نام چینج کیا گیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے دو دن سے کہ ڈی 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 بیٹ بلاوال بھٹو صاحب نے بھی کہ ہم تو ایسی او میں گئے ہم انڈیا میں نہیں گئے اس طریقے سے ڈی 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 کبھی کو بھی کہوں گا جو آپ کہیں جی شنکر جی کی بات جدی پاکستان آرزو کازمی جی ہیں فقر یوسف ضائی صاحب ہیں شویب چودری جیسے بچے ہیں یہ جو اور یہ میں ان کے شو میں کرتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ تھا ڈاکٹر ہود بوائیس آپ کے ساتھ ربھا جی جو آپ جیسے لوگ ہیں تو ہم تو ایک ہیں ہم تو آپ سے دوستی کے کوئیس من نہیں بلکہ ہم چاہتے یہی ہماری وہ لیکن یدی پاکستان حافظ سعید ہے لکھوی ہے اس سے تو دوستی نہیں ہو سکتی نا ہم کس سے دوستی کرے ہم آرزو جی کے گلے لگنا چاہتے لیکن ہم لکھوی کے گلے لگا رہے لیکن سر دیکھیں وہ پاکستان کی سٹیٹ تو نہیں ہے نا وہ پرزیڈن پرائیم منسٹر یا آرمی چیف تو نہیں چلا رہے نہیں بلکل چلا رہے پاکستان کی سٹیٹ کا ایک انچ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس انچ پہ پاکستان کی مرضی کے بینہ کچھ ہو جائے اور اگر ہو رہا ہے آپ آرٹیکل ٹو کل چارٹر کو پڑھ لیجیے اور اس کا جو کمنٹری ہے وہ ہے جنرل اسمبلی کا ریزولیشن نمبر 2625 2625 اس کو اٹھا کے پڑھئے آرٹیکل ٹو کل چارٹر ارجو جی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل ٹو کل چارٹر کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دیش کسی دوسرے دیش کے اگنس میں اپنے انترناشتری سنبندوں کے لیے نہیں کر سکتا اور اگر وہ کرے گا تو وہ یون چارٹر کا وائلیشن کرے گا اسی کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ نے ایسی تنظیمیں بنا دی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستانی سٹیٹ ہے پاکستان کا ہر آدمی سٹیٹ کو ریپیزن کرتا ہے لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں بندوکیں چلانا سیکھ رہے ہیں بم چلانا سیکھ رہے ہیں بم بنا رہے ہیں اور آپ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے نا پھر کیوں آپ اپنے سٹیٹ کہہ رہے ہیں پھر وہ سٹیٹ کو سرنڈر کیجئے ہم چلا لیں گے اس کو اس کو اس کو اس کو دیجئے چلا لے گا آپ کو